محمد محمود علی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر محصوف نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر کی تکمیل کے ساتھ ہی دونوں مساجد کا بھی افتتہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مساجد کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے وزیر اعلیٰ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق یہ مساجد شاندار بنائی جا رہی ہیں انہوں نے غیر ضروری افعال سے متعلق تشویش کو دور کرنے کی بھی کوشش کی سیکریٹریٹ ہوا ہے اور خاص طور سے جو سیکریٹریٹ کافی تیزی سے بن رہا ہے اسی طرح دونوں مسجد ہیں سیکریٹریٹ میں جو دو مسجد ہیں تھی دونوں مسجدوں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور جو بڑی مسجد ہے جو چھوٹی مسجد ہے اس کا ابھی فانڈیشن ہو کے آگے بڑھ چکا ہے اور کافی تیزی سے کام چل رہا انشاءاللہ جب سیکریٹرٹ کا اناغریشن ہوگا اس کے ساتھ ہی مسجد کا اناغریشن ہو جائے گا ہمارے سیم سب جو بولتے ہیں وہ برابر کرت کے بتاتے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی کہے لوگ دورندش نہیں ہیں ہمارے ہندوستان میں ایک ہی لیڈر ہے KCR صاحب احتفاق سے جو بجید جو ہے کسی توڑنے کی وجہ سے نہیں توڑی ڈیمالش کرنے میں اس کو ڈیمیج ہوئی تھی پھر اپکا اس کا فاؤنڈیشن دیکھیں آپ اتنا ہیوی فاؤنڈیشن ہے میں سمجھتا ہوں دس منزلہ بیلنگ کا فاؤنڈیشن بھی اتنا ہیوی بیلنگ کا فاؤنڈیشن دارے گا اس سیکریٹرٹ کی تعمیر میں ہمارے انجینئرز کام کر رہے ہیں وہ خود مسجد کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور ہمارے ان کے سب کنٹرٹ ہمارے موید خان صاحب مسجد کی تعمیر دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگرانی میں پورا کام رہا ہے انکتر اپنے سے تحرکے کروا رہے ہیں ہم یقیناً جو عوام سے وائدہ کیا گیا تھا کہ سیکریٹری دونوں مسجدیں بڑی شاندر بنای جائیں اور دونوں مسجدیں ایسی بنایئی انشاءاللہ آنے والے دیڑھ سو سال تک دو سو سال تک بھی اس کو دھکا نہیں رہتا ہی تھی مزود بنای جاری ہے سی ام صاحب نے کہا تھا کہ آل پایمانے پر مسجد بنای اسی طرح پہنائی جاری ہے میں تمام آن کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت تہی سے رمضان میں کام چاہتا ہے کچھ غیر دری لوگ کچھ لوگ غیر دری حفایاں اُڈاتے ہیں بلا وجہ کے انشاءاللہ دونوں مسجدیں سیکریٹریٹ کی استعداد سے اسی دن ہوگی ایک دن پہلے ہوگی اور ضرور سی ام صاحب کا جو سپنا ہے کہ مسجدیں مندیر گرجہ گر تینوں چیز بنا کر ہم سیکریٹریٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تینوں بھی بنیں گے اور مسجد کا کام تے فرس ورر تک آ چکا ہے سلاح پڑھنے کے بعد دون بنے گا انشاءاللہ چار مہنے تین مہنے کے اندر مسجد کا کام تک آئے گا میں تمام مسلم بھر میں جو تشیر ہے یا کچھ لوگ غیر دوری حفایاں اُڈا رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے اچھے مسجد ہیں شاید ہندوستان میں کہیں پر بھی نہیں سکتا اس کا فونڈیشن ڈالا گیا اس کی ڈیزائنگ کی گئے مسجد جس طرح کا لکشہ ہے اسی طرح کام کیا جا رہا ہے اور ہمارے خاص طرح سے یہاں کے حضورتوں کو بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمیشہ شیشیدہ سام ہمارے دوگا پرساہ سام اور جس میں بھی لوگ ستاف کے ہیں وہ سپکا مجھل کیا رہا ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ خود ٹھر کر جس طرح سکرٹر مضبود بنایا جا رہا ہے اسی طرح مسجد کو بھی فونڈیشن لکھا گیا اسے بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے اس کا جو فونڈیشن دالا گیا بہت بڑے بڑے پلینڈین دالے گئے اور بہت بہت راڈ استعمال گیا گیا بہت ایوی کنسکشن کیا گیا رہا ہے اس کے لیے میں پرنسی ساہت جاہاں کے کنٹرکٹر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام ہمارا جس طرح کام کرتا ہوں تمام ہمارا جس طرح کام کرتا ہوں میں تمام ہمارا جس طرح کام کرتا ہوں یہ دونوں مزید انشاءاللہ بہت اچھی بنے گئے اور انشاءاللہ ضرور سکرکٹر ساتھ اس کا اصطفہ اس کے تاکیہ آدھا ساتھ اس کے تاکیہ آدھا ساتھ اس کے تاکیہ آدھا ساتھ اس کے تاکیہ آدھا موسیقا موسیقا موسیقا